میں داری قبول کریں گے کہیں ہاں میرا ہی قصور ہوگا میں نہیں کچھ کیا ہوگا ہاں میں ہی اس میں غلط ہوں یا ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں جو ٹھیک کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا میرے میرے جس کی وجہ سے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں اس کی بات کریں گے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں خود ترسی کی بھی بات نہیں کر رہا کہ ہاں میں ہی بہت بری ہوں میرا ہی قصور ہے جیسے کہ عموما میہ بیوی کے درمیان جب بات ہوتی ہے تو اس طرح کی بات شروع جاتی ہے میں ہی بہت برا ہوں میں ہی ایسا ہوں تو یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ملے جلے ایک دوسرے کے روئیوں کا اثر ہوتا ہے میاں کوئی بری بات کرتا ہے بیوی آگے سے برا جواب دیتی ہے میاں اور بری بات کرتا ہے بیوی اور برا جواب دیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے موضوع سے بھی ہٹ جاتے ہیں بلی تیزی سے موضوع سے ہٹ جاتے ہیں جس اصل تنازع پر بات شروع ہوتی ہے وہ کہیں پسے پردہ چلا جاتا ہے اور کئی اور بہت وسیع جنگ شروع ہو جاتی ہے پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے کیچڑ اچھالنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ اور کریکٹر اسیسینیشن تک بات پہنچے ہیں اب دیکھیں نا جو مجھے ان کی میل سے پتا چل رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہر ممکن ہر طور کوشش کی ہے کہ نبھا کیا جائے مطلب اس طرح کے بندے کے ساتھ اگر کوئی خاموش بھی ہو جاتا ہے تو دوسرے بندے کو اگر یہ احساس نہیں ہوتا کہ یار میں غلط کام کر رہا ہوں اور کرتا چلا جا رہا ہوں اور اگلا بندہ جو ہے وہ خاموش ہے یا اس کے جواب میں وہ مجھے نہیں اس طرح سے ریائک کر رہا تو یہ بھی اس کا سمجھ لیس بات کر لیکن جو ان کی میل بتا رہی ہوئی ہے کہ he is not willing to change اور he is not willing to understand اب ایسے بندے کا کیا کریں جو خاموشی ہوتی ہے نا وہ graceful ہونی چاہیے جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو ہم صرف زبان کو آرام دیتے ہیں باڈی لینگویج ہماری خراب کی خرابی رہتی ہے اور میاں بیوی کے رشتے میں باتوں سے ہی بات سمجھ میں نہیں آتی ایک دوسرے کی باڈی لینگویج ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے لہٰذا جب ہم خاموش ہوتے ہیں یا exit لیتے ہیں وقفہ لیتے ہیں جیسے بعض اوقات ہم ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وقفہ لیتے ہیں ری آرگنائز کرتے ہیں گفتگو کو اسی طرح گھروں میں بھی جب میہ بیوی کے درمیان یا کسی دو افراد کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور بات چیت گرمہ گرمی کی طرف جاری ہوتی ہے تو ہم وقفہ لے سکتے ہیں exit لے سکتے ہیں بعض اوقات جب ہم upset ہوتے ہیں تو ہم پہلا مسئلہ حال نہیں کر سکتے نئے مائل پیدا کرتے ہیں کئی دفعہ ہم جلدی مسئلہ حال کرنے کی خواہش میں اور مسئلے پیدا کر دیتے ہیں تو دنیا آج ختم ہونے نہیں جاری ہے یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے یہ جو ہر وقت سوچتے ہیں کہ آج قیامت آ جائے گی اب بھی کے اب بھی مسئلہ جہرہ یہ بات اب بھی کے بھی صحیح ہونی چاہیے میں نے دیکھا میہ بیوی ایک مسئلے کو حال کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہوئے ساری رات لڑتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی جاری رہے گی تو میرا پارٹنر جو ہے ایک سٹیج پہ آکے اس مسئلے کو حال کر دے گا یعنی خواہش میری ہے کہ میں مسئلہ حل کروں کرے گا میرا پارٹنر